موسیقی مقرر نہیں ہے چاہے تو فجر کے وقت دلالیں چاہے تو تحجد کے وقت دلالیں چاہے تو دن کے نو بجے دلالیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کھائیں ان کے گھاڑ سے جو سنیوں جس نے نوز بللہ صحابہ کی نفرت میں وہ ختم دلائیا ہے بائیس رجب کو سنی ختم دلاتے ہیں تین شخصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حرد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حرد امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو حرد امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ان تین ہستیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل سنت ختم دلاتے ہیں ویسے تو سب کوئی سال سواب کیا جاتا ہے لیکن ان تین ہستیوں کا خاص طور پر نام لیا جاتا ہے اور اگر کوئی دوسری پارٹی کا بندہ ہے تو آپ کہیں خیال ہے جنبی حلال جگ پکایا ہے تاں کی یہ مکھا لینا بھئی وہ حلال جگ بھی پکائے وہ ختم بھی صحیح دلائے لیکن وہ جب یہ کہتا ہے ختم بڑھتے ہوئے کہ یا اللہ دشمنانے اہلِ بیعت لانت ہوئے اس دشمنانے اہلِ بیعت سے مراد اس کی ابو بکر ہوتا ہے عمر ہوتا ہے عثمان ہوتا ہے نعوذ باللہ یہ ساری حرصیاں جن کے ماننے کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا وہ جب بھی دشمنانے اہلِ بیعت بولے گا اس سے مراد یہ نفوسِ قدسیاں ہیں تو پھر ایسے گالیوں کے سے بڑے ہوئے جو ہے اس کے لنگر کو آپ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس سے بھی فتاوہ رضیہ میں عالی حرصی احمد اللہ علیہ نے منع کیا آپ نے مرمایا وہی لنگر کھاؤ جو اہلِ سنت کے گھر کا پکا ہو جس میں ختم اہلِ سنت نے دلایا ہو وہی لنگر کھاؤ اگر دوسرا کھاؤ گے تو عالی حرصی احمد اللہ علیہ نے اس کے کھانے سے منع کیا میرا کام بتانا تھا میں آکے تو آڑے اتھجو کورا نہیں کھو سکتا میں صرف تو آنو دسن ہے اب تو تسی جان ہوتے ہیں اللہ جانے کیونکہ اللہ ویخ رہا بتا جیسے ہم تسی کچھ کار رہے ہو وہ تھے میں نے تو آڑے کول نہیں ہوں یہ بتانا مقصود تھا اہلِ سنت کے گھر کا ختم کھائیں باعث رجب کے دن اور کوئی یہ پبندی نہیں کہ فجر سے پہلے پہلے پکائیں گھر کے اندر اندر ہی کھائیں بال ہی لے کے جا سکتے اور موہ اندھیرے پکانا ہے یہ اس طرح کی کوئی شرط ہے اہلِ سنت کے ہاں نہیں ہیں آپ باعث رجب کو دن کے زور کے ٹائم بھی ختم دلا سکتے ہیں اور حلوے کے علاوہ کسی اور چیزیں بھی دلا سکتے ہیں اور مٹی کے برطن کے علاوہ کسی اور برطن میں بھی کھا سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ ہمیں عمل